The sets, the aesthetics, the music, the direction, the actors, everything is top notch یار یہ سنجے لیلا بند سالی آخر ہے کیا چیز یہ کیسے کر لیتے ہیں سب کچھ I am telling you یہ بندہ اتنا talented ہے کہ کسی کوویلے کو اٹھا کر بھی اس کا ہیرا بنا سکتا ہے I mean ہیرا منڈی پر بیس ٹیریز ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے ٹریلر سے مجھے یہی پتا چلے گا کہ یہ جو سٹوری ہے یہ پروسٹیٹوشن وہی ٹپیکل سٹوری لائن ہوگی اسی طرح کی سٹوری ہوگی but اس میں تو انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں کنٹری کے لیے سیکریفائسز کی باتیں ہو رہی ہیں انگریزی سامراج کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں I mean just goosebumps آ رہے ہیں اس ٹریلر کو دیکھ کر اوپر سے اس کا میوزک میگنیفیسنٹ کیونکہ یہ جو سٹوری ہے یہ پری پارٹیشن کے ایرا پر بیسٹ کرتی ہے تو اس کو پاکستانی اور انڈینز دونوں دیکھ سکتے ہیں اکٹھے بیٹھ کر ان دونوں کے لیے کافی چیزیں ہوں گی دیکھنی لائک سو اس سیریز کو کائنلی نفرتیں مٹا کر اور محبتیں بانٹ کر دیکھیں گا تکٹھے دیکھیں گا کیونکہ یہ ہماری شیئرڈ ہسٹری ہے پاکستان اور انڈینز دونوں کی مزید جس لینز سے یہ بندہ توافوں کو دیکھتا ہے مطلب کہ ان کی جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں توافوں کی ان سے لے کر ان کی آپسی کمیسٹری تک اور ان کی ہائرارکی تک سب کو بڑے ہی اچھے طریقے سے اس ٹریلر میں ہی دکھایا گیا ہے سیریز کی تو بات ہی چھوڑ اور فریدہ جلال فریدہ جلال اس سیریز میں کافی ایکٹرز جو پرانے پلرز ہیں بولی وڈ کے ان کا کمبیک بھی ہونے والا ہے اسپیشلی فردین خان اور اگر بات کیجئے پرفارمسز کی تو منیشہ کوریالہ اس روکنگ سٹیلنگ در سٹیج اس کے علاوہ ایچ ایکٹر آف در سیریز اس ویری گوڈ ان دیر رولز مجھے کوئی بھی انڈر ویلمنگ اسپیکٹ اس ٹریلر میں نظر نہیں آیا مجھے تو سب کچھ ہی اچھا لگا اس ٹریلر میں سو آئی کانٹ ویٹ تو واجتہ ہول سیریز مجھے تو سکر verändert